پریز ڈالورڈ مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی ہو میں ہوں آپ کا حوث دائنگل اور آپ دیکھ رہے ہیں دائنگل شو آن لی آن فوزل ٹیلیویجن ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے آج کے اس خوبصورت گھڑی کے لیے جو خداون نے ہمیں یہ خوبصورت گھڑی بکشی ہے تاکہ ہم مل کر اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں دیس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شو میں خوبصورت میوزک ڈریکٹرز آتے ہیں ورشپرز آتے ہیں خوبصورت کمپوزرز آتے ہیں شاعر آتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بڑے خاص ہیں کیونکہ ان کی بڑی خاص فیلڈ ہے تو جتنے بھی آپ سانگ سنتے ہیں ہمارے سارے ورشپرز کے بینڈز کے جو ہمارے ورشپ بینڈ ہیں جب ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ریکارڈ کے بعد ہوتا ہے مکس ماسٹر اور یہ بڑی خوبصورت فیلڈ ہے ڈیفرنٹ فیلڈ ہے اور بڑی مشکل فیلڈ ہے کیونکہ ہم لوگ تو گاہ کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہماری آواز کو بیلنس کرنا ہے ساؤنڈ کو بیلنس کرنا ہے اور ہمارے انسٹرمنٹس کو بیلنس کرنا ہے وہ سب سے زیادہ بیلنس کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سانگ آپ سنتے ہیں اور بڑی برکت پاتے ہیں تو میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ خوبصورت گیسٹ ہیں اور ہم چلتے ہیں گیسٹ کی طرف بھائی سنیل انایت ہمارے ساتھ تینکیو سو مچ تینکیو سنیل بھائی آپ کے آنے کا ہماری انویٹیشن ایکسپٹ کرنے کا تینکیو تینکیو آپ کے بلانے کا شکریہ تو ایکسپٹ تو آپ نے کہا تو ہم آگئے تینکیو سو مچ یہ سنیل بھائی کا پیار ہے جو وہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں اور فضل ٹیلیویجن کے لیے وہ ان کی محبت ہے کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور دائم گیل شو میں آنے کا آپ کو شکریہ جاتے ہیں جیتے رہے ہیں میں اپنے شو کی پرموشن بھی کر رہا ہوں نہیں نہیں ضروری ہے بہت ضروری ہے تو اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں تو بھائی سنیل ہمارے ساتھ ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے بڑے خوبصورت questions اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ ان کی journey کے بارے میں آپ ان سے سنیں گے ان کے experiences جو ہیں وہ اپنے life کے experience جو ہیں وہ share کریں گے تو یقینا جتنی ہماری youth اور فضل ٹیلیویجن کے viewers جو ہیں وہ بڑی برکت پائیں گے یسو کے نام سے تو آئیے ہم آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تو دعا کے آگاہ سے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں تو آئیے ہم مل کر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں گے اپنے صورت کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے خدا ان میں تری شکر گزاری تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں خدا ان کیونکہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو یسو بادشاہ ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے آلہ ہے خدا ان وہ تیرا نام ہے خدا ان میں بھائی سنیل کے لیے اپنے لیے خدا ان میں تیرے چھیدے ہوئے ہاتھوں میں خدا ان سوپتا ہوں خدا ان تو ہمیں برکت دے جب خدا ان سنیل بھائی خدا ان اپنے لائف کے ایکسپیرنسز کو شیئر کریں خدا ان تیرے لوگ جو ہیں خدا ان تیرے نام کو قبول کریں ان کی باتوں سے خدا ان سارے ایکسپیرنسز خدا ان جو وہ سنائے فضل ٹی وی کے ویوورز جو ہیں دائم گل شو کے ویوورز جو ہیں وہ خدا ان وہ برکت پائیں خدا ان وہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیں اس مسیح کے نام سے مانگ لیتا اور پا لیتا ہے آمین تو آئیے ہم سنیل بھائی کی طرف چلتے ہیں خوبصورت questions جو ہیں وہ سنیل بھائی سے پوچھتے ہیں اور مزے مزے کی باتیں بھی ہم لگ بے شک بے شک آپ کو میں پسانا بھی ہوں پسائیں پسائیں بسائے ہی ہمیشہ آپ نے ریکارڈنگ میں بھی میں نے کافی بسائے بے شک بے شک سنیل بھائی کا پیار ہے مجھے کچھ کہتے نہیں ہے اس کے لیے ہم خداون کی شکر بزاری کرتے ہیں چھے سنیل بھائی آپ نے بڑی ڈیفرنٹ فیلڈ کو چھنا تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا سوچ کے آپ نے یہ کیونکہ یہ بڑی مشکل فیلڈ ہے کیونکہ ہم تو ریکارڈ کر کے چلے جاتے ہیں اور مزیشنز بھی جتنے ہیں وہ بجا کے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں جو سیدھا پدرہ کرتے ہیں وہ آپ بھی کرتے ہیں تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا سوچ کے آپ نے یہ فیلڈ کو ہے جو وہ چوز کیا یار ایکچلی جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا سیکھنا کام ابھی بھی سیکھ رہے ہیں بٹ ان دی بیگنگ جب بلکل نیا نیا میں سٹوڈیو کے کام میں گیا سیکھنا شروع کیا تو مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنی ان فیوچر اتنی زیادہ ڈیفکلٹی اس میں ہو بھی سکتی ہیں لیکن ایک چیز جو ہمیشہ سے میوزک کا شروع سے شوق تھا سننے کا وہ ہر کسی کو ہوتا ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بچپن سے شوق ہے ہمیں گانے کا ایکٹنگ کا جو بھی ہے لیکن وہ ایک چیز تھی کہ میں ہمیشہ جب کبھی کوئی میوزک سنتا تھا تو اس میں ایک چیز فیل ہوتی تھی کہ یہ ساری انسٹرومنٹیشنز اور یہ ہر چیز کیسے ایک جگہ پہ کمپائل ہوتی ہے تو اس چیز کو اس میں مجھے ایک چانس کیا ملا اس فیلڈ میں جانے کا میرے جو ٹیچئر ہیں کزن بردر بھی ہیں میرے ادنان گل جن کو ہم پیار سے نک ان کا نو نو ہیں تو کافی کمرشل انڈرسٹری گوزپل انڈرسٹری ان کو بہت اچھے سے جانتی ہے تو یہ مجھے عزاز حاصل ہے کہ میں ان کا سٹوڈنٹ ہوں اور وہ like he always loves me بڑے کیر سے انہوں نے جو بھی مجھے آج تک بتایا بڑے اچھے طریقے سے even میں ایک چیز کو mention ضرور کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو میرے اندر ایک چیز generate کی ہے وہ ہیں patience patience جو ہے نا وہ اس کام میں اتنے زیادہ چاہیے کہ you know آپ کو آپ کو idea ہے بہت اچھے سے تو اس میں یہی یہی چیز ہے کہ جب اس فیلڈ میں مجھے نہیں تھا idea کہ یہ اتنی difficult ہو سکتی ہے like even I do remember کہ جب میں نے نیا نیا سٹارٹ کیا تو میں دو سے تین گھنٹے بیٹھ کر سٹوڈیو میں نیند آنا شروع ہو جاتی تھی کیونکہ used to نہیں تھے ان چیزوں سے تو اس کے بعد اب عالم یہ ہے کہ دو دو تین تین دن بھی اکٹھے جاگنا پڑتا ہے اور کام کرنے پڑتے ہیں تو basic اس کے جو آپ کا question ہے اس کا answer actually یہ ہے کہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ کس طرح سے سارا کچھ design ہوتا ہے music کس طرح بنتا ہے vocals کس طرح آتی ہیں اور ایک اتنا اچھی چیزیں ہم کس طرح سنتے ہیں تو اس چیز کا ایک passion تھا مجھے ایک موقع ملا لائف میں as I told you about Adnan Gill تو پھر اس کے تھروں میں نے آگے فردر اس کو continue کیا in 2007 I think 2007 اس میں میں نے یہ continue کیا 2007 سے ابھی تک ابھی تک سیکھ رہے ہیں ابھی تک سیکھ رہے ہیں اور میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا اور میرے خیال سے آگے بھی جتنی ہماری لائف ہوگا ہم سیکھتا ہی رہیں بے شک بے شک یہ کام it's like a ocean and it's like a sea کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں اور ضرور نئی سے نئی چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں بالکل ایسی ہے اور سنیل بھی میں آپ کی بات بڑی کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی آپ نے بڑا اچھا اس کا آنسر دیا کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور میں سیکھتا ہی جاؤں گا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم ہو سکتا میں غلط بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ شاید اس بات کو سمجھیں شاید لوگ بھی سمجھیں کہ میرا یہ معنی ہے کہ جب ہم استاد بن جاتے ہیں ہماری سیکھنے کی پاور ختم ہو جاتی ہے شکر ہے میں استاد بھی بنا خرام کی شکر گزاری کیونکہ ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا گیا میں استاد بن گیا تو وہ پھر آپ کے سیکھنے کی پاور ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ سنیل بھئی نے کالی گوزپل میں ہی جاہے وہ نام نہیں کمایا فلمز بھی بہت کی ہیں اچھا سنیل بھئی میں ضرور پوچھنا چاہوں گا اس سے مجھے یاد ہے آپ نے کمیونٹی میں سے ایک نوجوان لڑکا اٹھا اور اس نے کمرشل میں بھی نام کمایا کیسا فیل ہوتا آپ کو مطلب کہلے کی کمیونٹی سے ہوتا ہے اچھا اس میں ایسا ہے کہ اچھا تو بہت فیل ہوتا ہے خداون کے نام کو جلال ہے کہ خدا نے عزت بکشی ہے بٹ ایک چیز میں منشن کرنا چاہوں گا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں نام کما کے بیٹھے ہیں اور میں ان کے کام سے ان کی چیزوں سے سیکھتا ہوں تو خداون کے نام کو جلال ہے کہ خدا ہم لوگوں کو یوز کر رہے کمرشل انڈسٹری کے اندر اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اچھا سنیل بھئی ابھی تک کیونکہ فیلمز کی بات بھی ہو رہی ابھی تک آپ نے کتنی فیلمز کی ہیں یار فیلمز ابھی تک یہ نہیں ہے کہ میں اس کو لکھوں گا کہ میں نے کتنی کی ہیں بٹ یہ ہے کہ میں کر رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں ابھی میں اتنا زیادہ بھوڑا نہیں ہوا کہ میں یہاں پہ حساب لگا لوں کہ کتنی میں نے کر لیا ہے تو لائک ابھی کر رہے ہیں کنٹینیو چل رہی ہے کاؤنٹنگ چل رہی ہے بٹ اس میں یہ ہے کہ کچھ پاکستانی موویز ہیں کچھ اس میں انڈین موویز ہیں اور انڈین موویز کئی کے سانگز کی ہیں کمرشل آٹسٹ جو سٹوڈیو میں آتے ہیں ان کے سانگز وغیرہ کی ہیں انڈین موویز کے لیے پلس انڈین موویز کے جو ایڈیا ڈببنگز ہیں وہ کی ہوئی ہیں پاکستان مووی کی ایڈیا ڈببنگ فالیز وغیرہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے ایون ایک چیز میں مینشن کروں گا کہ پاکستان میں ریئر کام ہوتا ہے لوکیشن ساونڈ کا بلکل تو جو کہ میں نے ایک مووی آئی تھی موٹسائکل گرل اس کا بھی لوکیشن ساونڈ کیا تھا رائٹ ناو ابھی ایک پروجیک چل رہا ہے گیاروہ کھلاڈی کے نام سے جس کے وہ یدنان سرور ڈیریکٹر ہیں کمرشل دیار کمرشل پیپل تو ان لوگوں کے ساتھ ابھی میں کر رہا ہوں جو کہ لوکیشن ساونڈ ہے آن سیٹ ہر ڈائلوگ ریکارڈ ہوتا ہے پھر اس کو بعد میں اب سٹوڈیو میں ملا کے ٹویٹ کرتے ہو تو وہ ایک کافی میرے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس بھی اتر سیکھنے کا کافی مزا آتا ہے سیکنڈلی اگر میں اگر میں زندگی میں ایک چیز کو لے کے چلوں تو میری لائف کا سب سے زیادہ اگر میں ایوینجلیزم کے حساب سے یا اپنی کمیونیٹی کے خدمت کے حساب سے اگر کسی پروجیکٹ کو ڈسکس کرنا چاہوں یا اگر میں اگر میں گوسپل پروجیکٹ کو لے کے چلوں تو ایک فلم ہے The Jesus جی ٹھیک ہے ملکل اس فلم کو پاکستان میں میں تقریبا ابھی تک جو میرے پاس لینگویجز اپرووڈ ہیں وہ پندرہ لینگویجز میں کر رہا ہوں فلحال اور آگے ان فیوچر یہ لینگویجز بڑھتی جائیں گی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایوینجلیزم کا بہت بڑا ایک ذریعہ کہ پاکستان کی ملٹیپل لینگویجز میں یہ فلم جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی جس میں سے تقریبا کوئی پانچ سے چھے میں کر چکا ہوں اور ابھی فردر آگے یہ جاری ہیں یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے میرے خیال سے ساری لینگویجز میں اس کو ڈب کرنا وہ بڑا مشکل اچھا سنید بھی ایک آپ نے ایک اور بھی تو جو ہے وہ ڈب کی تھی ریزن تھی یار کافی کی ہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو گاسپل موویز ہیں یہ کافی ڈب ہوتی رہتی ہیں ان کا یہ سین ہوتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ مووی لوگوں تک پہنچے کیونکہ اس میں ایک اچھا میسیج ہے تو وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کئی موویز ایسی ہیں جو گزرین ہیں ان کے پاس ایکچولی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کافی رائٹس نہیں ہوتے ہیں The Son Of God میں نے کی ہوئی ہے ایک The Reason Movie ہے وہ کی ہے اور وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا اور اس میں ہالیلویا بینڈ کے جتنے میمبرز ہیں وہ ساروں نے ہی ڈب کی ہوئی ہے وہ The Reason Movie ہے اور وہ اس کو بلکہ آپ ضرور دیکھے گا وہ بہت اچھی گواہی ہے بہت بہت اچھی گواہی ہے اور میں میرا دل خدا من کی شکر گزاری سے بڑھا ہے کہ ڈب کرنا بڑا مشکل ہے بہت بہت مشکل ہے تو جتنے بھی ہالیلویا بینڈ کے میمبرز ہیں ان سب نے یہ مووی جو ہیں وہ ڈب کی آپ نے بھی ٹرائے کیا تھا میں نے بھی ٹرائے کیا تھا تو میں نے بھی کوشش کی تھی تو اچھا سنیل بھی آپ نے فالیز کا نام لیا ہے تو فالیز بھی آپ نے بنائی ہے میں ضرور چاہوں کا کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ فالیز ہوتا کیا سب سے پہلے میں چاہوں کہ فالیز کا بتایا جا کہ وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بات بتائے کہ آپ نے کیسے بنائی آپ نے فالیز بیسکلی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے چیزوں کیلئے لائک آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ نے اٹھا کے ادھر رکھی ہے تو اس کا جو ساؤنڈ آئے گا وہ فالی ساؤنڈ ہوتا ہے بیسکلی اس کو فالی میں کنسیڈر ہوتا رکھے اس کی جو آواز آئی رکھے اس کی کلنکس جو ہوتی ہیں وہ آپ نے اس میں ڈالنی ہوتی ہیں اور بہت ڈائلوگ کے علاوہ فلم میں جتنے ساؤنڈ یوز ہوتے ہیں ان کو آپ فالی کہتے بیسکلی کافی چھوٹا چھوٹا ڈیفکلٹ کام ہے جس پر لائک سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دو 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 دن بھی لگ 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 بہتے ہیں یہ کافی مشکل کام ہے اور ضرور میں چاہوں گا کہ جب ہم سانگ کر لیتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں سنیل بھئی بیسکلی کیونکہ فالیس کا تو آپ نے بتا دیا مکس ماسٹر وہ کیا ہوتا ہے ضرور لوگوں کو بتائیے کیونکہ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں ہم نے نا ہم نے مکس ماسٹر کروا لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ مکس ماسٹر چیز کیا ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے اور اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے یہ بھی ضرور میں چاہوں گا کیونکہ اکثر میں اپنے بھی بات کر لیتا ہوں جب بھی میں کوئی سانگ ریکارڈ کرواتا ہوں سنیل بھائی جب ریکارڈ کر لیتے ہوں میں اس سے اگلے دی نہیں کہتے جلدی پڑی ہوتی ہے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس پر ٹائم کتنا لگتا ہے اور اس کو کس طرح سے جو آپ منج کرتے یہ ضرور میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا یار مکس ماسٹر جو ہے بہت بڑا جوب ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پچاس انسٹرومنٹس ہیں تو آپ نے ان پچاس انسٹرومنٹس میں سب سے پہلے چوز کرنا ہے کہ آپ کس چیز کو میجر رکھ کے باقی چیزوں کو لے کے چل چل اور باقی چیزوں کو جب آپ نے لے چل ہے تو ان کی feel بھی پیچھے نظر آنی چاہیے اور وہ irritate بھی نہ کرے ان میں سے کوئی بھی ایک single sound آپ کو irritate نہ کرے ان چیزوں میں اپنے دھیان رکھنا ہو تب اگر میں اپنے technical چیزیں بولنا شروع ہو جاؤں گا تو وہ بھی ایک عجیب سا چیز لگے گی anyhow اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے sounds ہوتے ان کو آپ اس طرح سے merge اور manage کرنا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ disturb نہ کر رہے ہو سننے والے کو irritate نہ کرے اور اس music کو جو دائم کہ جب آپ اس کو کرنا شروع کرتے ہو تو it depends کہ آپ کا mood کیا ہے sometimes یہ دو دن میں ہو جاتا ہے لائک یہ نہیں ہوتا کہ دو دن آپ لگاتا رگاتا اس پہ لگے ہو آپ کرتے ہو دو گھنٹے چار گھنٹے کرتے ہو اس کے بعد دوبارہ سے اس کو سنتے آپ جب سنتے ہو آپ کو نئی سے نئی چیز اس میں پتا چل رہی ہوتی ہے کہ یہ اچھی لگ رہی ہے یہ بری لگ رہی ہے تو سم ٹائم وہ دو دن میں clear ہو جاتے سم ٹائم اس پہ آپ کو تو پتا ہی ہے ایک ڈی ڈی دو دو اگر کوئی چھوٹا سپیکر ہے اس پہ بھی وہ اچھا ساؤنڈ کرے اگر وہ بڑے سپیکر پہ چل رہے تو وہ پہ بھی اچھا ساؤنڈ کرے ایک چھوٹے روم میں بڑے روم میں اچھا ساؤنڈ آنا چاہیے جو سننے مون بھائی مون بھائی ہماری کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نام اور خدا من کی شکر گزاری ہے کہ مون بھائی کو خدا من نے ہماری کمیونٹی میں پیدا کی یہ ہماری خشکسمت ہے تو میں ضرور سنیل بھائی پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ Mix Master Recording Session سارا جو آپ عدنان گل نونو بھائی سیکھ رہے تھے تو آپ نے سوچا تھا کہ میں دائم گل شو میں جاؤں گا میرا سوال کا جواب تھا کہ بچپن میں آپ نے پی ٹی ٹی بی پہ گایا کب آپ نے سوچا تھا کہ آپ مرسط ایسے بیٹھیں گے میں نے سوچا لیکن ہم بیٹھیں گے لیکن حدوان کے نام کو جلال ہے اور اس کا شکر ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ میرے لئے بڑی بات ہے دائم گل کے ساتھ میں بیٹھا ہوں seriously you know کہ آپ لوگوں کے songs بے شک ہم نے کیا ہیں کسی اور studio والے نے کیا بہت تو جب کبھی وہاں پہ ٹی وی چینج ہو رہا ہوتا ہے سننے میں کئی کئی گاسپل سانگز آجاتے ہیں اور وہ بہت اچھا لگتا ہے سنن پریز اللہ لیکن یہ اس کا جو کریڈٹ ہے سب سے پہلے تو خدا نیو سمسی کو دوں گا کہ خدا نے خوبصورت میوزک ڈیریکٹرز اور میکس ماسٹر کرنے والے جو ہیں لوگ یہاں پر خدا نے بخشے ہے تو کریڈٹ اس کے بعد آپ کو ہی جاتا ہے کیونکہ آپ ہی ہماری واضح کو اچھا پناہ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو آپ ساونڈ سنتے ہیں ساری گیت آپ جو سنتے ہیں اکثر وہ جب ہمارا فضل لگتے ہیں اور بلکے اور بھی ہمارے پروجیکٹ کو بھی آپ کری رہے ہیں اس کے لئے میں پہلی کہہ رہی ہمیں ٹائم سے دے دیں ہمارے پروجیکٹ تو سنیل پہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا ادناان گل ہماری کمیونیٹی کا ایک بہت بڑا نام کمیونیٹی میں بہت بڑا نام انہوں نے مطلب ہماری کمیونیٹی کا سر اونچا کی ادناان گل ہماری کمیونیٹی سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ وہ آپ کے ٹیچر بھی ہیں تو کیسا لگتا آپ کہ وہ میرے ٹیچر ہیں کیسے شروعات کی کیسے آپ ان کے سٹوڈنٹ بنے ضرور میں پوچھنا چاہوں گا یہ میں ہلکا شروع میں بتا چکا آپ کو جب میوزی سنتا تھا میں سوچ تھا کس طرح سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں تو اس میں مجھے ایک اپرچینیٹی یہ ملی کہ ادناان گل جو ہیں وہ پہلے already اس فیلڈ میں تھے تو میرے لیے ایک فیوریزم رہا میرے لیے کہ وہ already فیلڈ میں اور ان کے تھروں میں نے یہ سارا سیکھا اور نو ڈاوٹ ادناان گل کا ایک بہت اچھا نام اور بہت پہچان انہوں نے بنائی ہے کمرشل اور گوسپل میڈیا دونوں طرف تو ای فیل ریلی پراؤڈ کہ ایک ایک ادد ایک ادد چیلے بہت نو نو ای بہت ای بہت ای میری کوششی ہی ہوتی ہے کہ جو نام میرے ساتھ جڑا ہو ہے اس نام کی عزت میں ہمیشہ قائم رکھ سکتہ ای تو ہی ای ای لولی گاہ آپ کو آئیڈیا ہے آپ کو جتنا cool کام انسان وہ ای ہے میرے ان کو کبھی نہیں دیکھا گسے میں وہ اسی بہار سی رہے ہیں سادہ انسان ہے بہت good man بیبا منڈا ہے سنیل بھی میں پوچھنا چاہوں گا اکثر جتنے بھی ہماری youngsters جو worshippers اکثر ان سے جب اتنا کاس نہیں ہوتا تو ان سے پوچھا جائے یہ میں نہیں پوچھ رہا ہمارے لوگ ہی پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے youth ہی پوچھتی ہے تو ضرور میں چاہوں گا کہ آپ ویورز کو بتائیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ alpha studio جائیں حالیل یہ بینڈ کے پاس جائیں تو quality میں آپ compromise نہ کیا کریں کیونکہ ہم بھی ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا بھائی اکاش کے پاس جاتے ہیں مطلب ہم community میں دو ہی جو لوگ ہیں جو ہمارے جو اچھے level پر کام کر رہے ہیں اور بھی ہیں بہت اچھے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن یہ کہ میں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو alpha studio کا جب نام آتا ہے حالیل یہ بینڈ کا نام آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے چارچ کرتے ہیں لیکن ہمیں تو بہت فیور ملتی ہے اور یہ نہیں مجھے فیور ملتی ہے اور بھی جتنے جو ورشپرز آتے ہیں جو مطلب ابھی struggling face میں ہیں آپ ان کو بھی بہت زیادہ فیور دیتے ہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ضرور جو ہیں یہ ویوورز کے لئے اور ہمارے جو ورشپرز ہیں جو ابھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ clear ضرور کریں سر clear میں یہ ہی کروں گا کہ آپ لوگ آئیں ہم لوگ بلکل زیادہ چارج نہیں کرتے ہم لوگ بہت پیار کریں گے آپ کو اور بلکل آپ کو فیور دیں گے آپ کو بلکل فیل نہیں ہونے دیں گے کہ ہم زیادہ چارج کرتے ہیں seriously یہ ہم نے بھی سنا ہے کہ لوگ اکثر یہ چیز سوچ کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہوتے کہ ہم لوگ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں بٹ ایسا کچھ نہیں ہے believe کریں کہ ہم لوگ جو commercially چارج کرتے ہیں اس کا شاید 20% یا 30% گوسپل میں چارج کرتے ہیں بالکل ایسا اور وہ بھی اگر وہ نہ چارج کریں تو you know کہ وہ ضروری ہیں کرنے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اور اس میں ایسا کہ زیادہ چارج کرتے ہیں بس وہ I don't know کہ کیا لوگوں کے mindset بنا ہوا ہے کہ ہم زیادہ چارج کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ آئیں آپ آئیں اپنا budget ڈسکس کریں اس پہ ہم فردر کام کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے like sort of جس کو بولتے ہیں پتھر پہ لکیر وہ والا سین نہیں ہے you always welcome ضرور سنیل بھئی بات add کرنا چاہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم آڈیو مطلب ہم لوگ سستہ کروالیں گے تو quality بھی جو ہے وہ quality میں بھی compromise نہیں کرتے یہ بھی ایک بات ہے تو اگر آپ خدا کے لئے کوئی بھی چیز آپ دے رہے ہو خدا کی نظر کر رہے ہو تو جب خدا نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو برکتیں دیتے وہ تھکتا نہیں تو آپ خدا کے لئے اگر کوئی چیز جو آپ اس کی نظر کر رہے ہو تو اس پہ اگر آپ کا بجٹ لگ رہا ہے تو میرے نہیں خیال سے کہ آپ کو یہ چیز سوچنا چاہے کہ ہمارا بجٹ بہت 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 بجٹ ہائی کر لیتے ہیں میں ضرور بتانا چاہوں گا ہم اپنے گیت اگر ہم باہر شوٹ کرنا چاہے تو وہ بہت زیادہ شوٹ میں بھی ہمارے پیسے لگتے ہیں اور آڈیو میں تو چلیں فیور ہوئی جاتی ہے ان کا پیار ہے وہ کر دیتے ہیں میرے لئے یہ نہیں پیار ہے آپ لوگوں کے لئے بھی بہت پیار ہے خوشوہ ہاں جی ہمارے بڑے پیسے لگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے یہ پیسے لگ رہے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداون کے نام کو عزت اور جلال ملنا اور ہمارے لوگوں تک وہ چیزیں پہنچنی ہے اکثر میں نے دیکھا ہے آپ حالیلیا بینڈ کے سارے سانگز دیکھیں اور وہ آپ کو کچھ ڈیفرنٹ نظر آئے گا تو بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ بھی بتائیں کہ اس پر کتنے کتنے پیسے لگتے ہیں ضرور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لے لیتے ہیں آپ بتائیں آپ بھی بڑے پیسے لگاتے ہیں بے شکت بتائیں ضرور اتنے لگتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو بجٹ سوچا ہوتا ہے اگر ہم نے سوچا ہے کہ اس ویڈیو کو ہم لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ میں مینج کرنا ہے تو آپ بلیو کریں کہ اس سے زیادہ لگ جاتے ہیں اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگ خود اپنے کام کے ساتھ کامپرومائز نہیں کرتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ خداون کے نام کے لیے ہوتا ہے اور یہ آپ بلیو کریں میں ایک چیز وہ جب آپ بات کر رہے تھے تو میں اس چیز کو مینشن کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ جب خدا کے نام کے لیے اتنا سا کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ خدا کتنی بڑی بڑی برکتیں ہیں جس کے ایکزمپلز اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں اپنے بارے میں ہی کچھ بتاؤں تو میں ہم لوگوں نے جب یہ سٹوڈیو سٹارٹ کیا تھا تو ہم لوگوں نے جس کو کہتے ہیں نا نوملی ایک کمپیوٹر اور ایک ٹیبل سے سٹارٹ کیا تھا لیکن ہم لوگوں نے یہ چیز ایک سوچی تھی کہ جب جب ہم گاسپل کام کریں گے ہم لوگ اس کو ہمیشہ کمیشل کام سے بہت زیادہ لویسٹ ریٹ میں کریں گے اور ہم نے کیا ہم نے وہ کیا اس کو اور اس کے بدلے میں خدا نے ہمیں کتنا نوازہ ہے کتنی اس نے برکتیں ہمیں دی ہیں ہم بتا نہیں سکتے وہ فیملی کی صورت میں ہیں وہ فینینچلی ہیں وہ آپ جیسے عزیز و قارب دوستیار ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے وہ عزت ہے اپنی کمیونٹی میں بھی کمیشل کمیونٹی میں بھی کمیشل میڈیا میں ہر طرح سے خدا نے جس طرح سے ہم سب کو نوازتا ہے اور اپنے فردر جلال کے لئے یوز کرتا ہے وہ اس کے نام کو جلال ہے اور پریز ڈالورڈ آپ کریں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ کرے گا آپ کی والی بات ہے کیا آپ اتنا کرتے ہیں خدا دیں اور آپ یہ سوچیں کہ جو آپ اتنا کر رہے ہیں آپ کو اتنا مل رہا ہے اور جب آپ اتنا کریں گے تو خدا آپ اتنا دیں گے پریز ڈالورڈ خدا مند بہت بڑا ہے آپ مانگیں تو صحیح خدا دیکھیں آپ کو کہاں کہاں سے وہ چیزیں مہیا کرتا ہے اور اسمان کے دریچے کیسے کھولتے ہیں خدا مند کے فضل سے سنیل بھئی تین ورشپرز جو آپ کے فیوریٹ ہیں جن کو آپ سنتے ہیں کافی سال پہلے جب تم فرس ٹیم بھی آئے تھے میرے پاس تو میں نے کہا تھا ایج کے حساب سے تم بہت اچھا گاتے ہیں آریف بھائی بلکل Always good آپ کا میں نے بتایا اور کئی ایسے لوگ ہیں سب بہت اچھی ہیں seriously میں اگر کسی کا نام لے لوں گا اور کسی کا نہیں لوں گا تو وہ میرے لیے بھی وہ ہو جائے گا کیونکہ literally کوئی بھی برا نہیں گاتا ہر کسی کا اپنا ٹون ہوتا ہے جو لوگوں نے کسی کا کام کیا ہوتا وہ بھی سنتا ہوں تو all good سب اچھے ہیں بہت اچھے ہیں سب کے لئے دعا ہے کہ جیتے رہیں اور خداون کے نام کو یوں ہی جلال دیتے رہیں تو سب بہت اچھے ہیں seriously thank you خداون کی شکر گزاری thank you سنیل بھائی آپ کا آج آپ نے بڑے خوبصورت کہ آپ نے بلایا اور اس قابل سمجھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں میں thank you کرنا چاہوں گا فضل ٹی وی کا آپ کا اور پاسٹر عمران کا سسٹر میوش کا سب کا جنہوں نے ایک ایسا میڈیم بنایا کہ basically میں یہ سوچتا ہوں کہ it's not for یہ میری آپ کی پرموشن کے لئے نہیں ہے یہ دوسرے لوگوں کی کریجمنٹ کے لئے چیزیں ہوتی ہیں بالکل ایسی ہے جو آپ یہاں پہ اگر کسی میوزک ڈیریکٹر کو یا کسی آرٹسٹ کو یا کسی ویڈیو ڈیریکٹر کو یا کسی سٹوڈیو انجینئر کو بلا رہے ہو تو یہ دوسرے لوگوں کے لئے بہت بڑی موٹیویشن کی چیز ہے بالکل ایسی ہے اور سنیل بھئی ہم یہاں پر ضروری نہیں کہ ہم ہماری کمیونٹی کے جو لیجنڈز ہیں اور بڑے جو لوگ جو اچھے لیبل پر کام کریں ان کو تو ہم بلاتے بلاتے ہیں اور میں ضرور اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ ہم ان کو بھی سنیل بھئی بلاتے ہیں جو اچھا گاتے ہیں ٹھیک ہے جو اچھا لکھتے ہیں اچھا کمپوس کرتے ہیں وہ مارے سوڈیوم آئے نیچے ورڈس اپ نمبر چل رہا ہوتا ہے پاسٹر عمران اور سسٹر میوش عمران کا فین پیج جو ہے فضل ٹی وی کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر بھی آپ کمنٹ کریں آپ آئیں ہمارے شو میں ہماری طرف سے کھلی دعوت ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے جو ہیروز ہیں جو لیجنڈز ہیں آپ آئیں ہم آپ کے لئے ہی ہیں آپ کو پموٹ کرنے کے لئے ہیں تو ہم اس کے لئے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں فضل ٹی ویژن کا ہم خداون سے اس کے لئے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداون نے ہمیں خوبصورت چینل دیا تاکہ ہم خداون کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور سنیل بھئی جیسے جو ہمارے خدا نے ہمیں گفت بکشا ہوا ہماری کمیونٹی میں ان کی باتوں سے آپ برکت پا سکیں تو تینکیو سو مچ سنیل بھئی آپ کے آنے کا آپ کے انویٹیشن جو ہم نے آپ کو دیا ایکسپٹ کرنے کا تینکیو سو مچ اور اسی کے ساتھ ہم دل تو نہیں بیچے کر رہا کیونکہ کافی چیزیں ہم لوگوں میں نے بھی سیکھی اور ویورز نے بھی کافی چیزیں سیکھی کہ جو آپ کی فیلڈ ہے کیونکہ الگ فیلڈ ہے میکس ماسٹر کیونکہ آپ ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں میکس ماسٹر بھی کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہے اس کو منیج آپ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ خداون نے آپ کو ہر طرح کی برکتوں سے نوازا اور آپ شو دیکھتے ہیں دائم گل شو لازمی میں چاہوں گا فضل ٹی وی کے چینل کو یو ٹیوب چینل پر جس کو آپ دیکھتے ہیں دائم گل شو جو ہے وہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بجائیں اور جتنے بھی شوز ہیں دائم گل شو کے علاوہ وہ آپ دیکھیں اور برکت پائیں تو ہم ملیں گے اگلے گیسٹ کے ساتھ خوبصورت باتیں ان کے ساتھ کریں گے جس طرح ہم نے سنیل بھئی کے ساتھ کی ہیں تو تینکیو سو مچ دائم گل شو دیکھنے کا God bless you اور آپ ملیں گل شو انتظر باتیں گل شو قبول موسیقی